بڑی خبر اس لیے کیونکہ وائرس کا ایک اور شکل ہمارے سامنے ہے اور وائرس کی ایک اور شکل سامنے آنے کے بعد جہاں ملک بر جہاں دنیا بر کے اندر یوکے کے ساتھ رابطے منقطع ہو گئے اور برطانیہ سے آنے اور جانے والی پروازوں پر نظر رکھی جاری ہے انہیں بند کیا گیا ہے وہیں پر ایک اور بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً دس پوزیٹیو کیسز برطانیہ سے واپسی پر لوگ جو ہے وہ پائے گئے ہیں اور ان میں کچھ لوگ مسنگ بھی ہیں کوویڈ نائنٹین کا دوسرا اس وقت اگر کہیں تو سیکنڈ فیس کے اندر پورا یورپ اس وقت فسا ہوا ہے ڈلی ائرپورٹ پہنچنے والے برطانیہ سے دو مریض لاپتا ہوئے ہیں گیارہ مریض جو یوکے سے واپس آئے فلائٹ سے اترے ٹیسٹ کیے گئے کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے حساب سے اور اس کے بعد انہیں جو انتظامے کی طرف سے کورنٹین کیا جاتا ہے ان لوگوں کو وہ کیا گیا لیکن دو لوگ جو ان میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو تھے کل سے لاپتا ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک آندرہ پردیش کا ہے اور دوسرا پنجاب ہے دونوں دلی ائرپورٹ سے اس وقت لاپتا ہوئے جب یہ فلائٹ پہنچی تھی گیارہ لوگوں کے ٹیسٹ یہاں پر پوزیٹیو پائے گئے اس لیے ان لوگوں پر زیادہ گہرائی سے نظر رکھی جا رہی ہے زیادہ قریب سے ان معاملات کو آپ دیکھا جانے لگائے کیونکہ نہ صرف ایک برطانیہ کے اندر بلکہ دیگر کئی ممالک بھی یورپ کے اس وقت جو کوویڈ نائنٹین کی نئی قسم کی ایک لہر کے بیچ فسے ہوئے ہیں اور درجلوں نئے کیسز ایک ایک دن میں سامنے آنے لگے ہیں جس کے بعد بھارت سرکار نے بھی سخت قدم لیتے ہوئے برطانیہ سے جتنے بھی جو بین الاقوامی پروازیں آ رہی ہیں ان پر قریبی نظر رکھنے اور کون لوگ آ رہے ہیں کتنے دن کورنٹین میں ہیں ان کی جو ہیلتھ چیک اپس ہیں میڈیکل رپورٹ ساتھ رہ کے ان سب پر نظر رکھی جاری تھی اور اسی بیچ یہ معاملہ دلی ائرپورٹ سے سامنے آیا گیارہ لوگوں کے پوزیٹیو رپورٹ سامنے آئے لیکن دو لوگ لاپتہ ہیں جس کے بعد مرکزی سرکار اور وزارت سہت متحرک نظر آ رہا اور سختی مزید اب ان فلائٹ پر برتی جاری ہے جو یوکے سے واپس بھارت آنے والے شہری ہیں یہ شہری دراصل پابندی لگنے سے پہلے آئے تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تھے لیکن دلی ائرپورٹ پر وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے تھے اور اب پہلے ایس او پیز کی بات آپ سن لیجئے اب جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے انسٹیوشنل کورنٹائن جانا لازمی قرار دیا گیا ہے وہیں پر جن دو پوزیٹیو پیسنجرز کی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو دلی ائرپورٹ سے میسنگ تھے اس کے بارے میں ایک کے بارے میں خبر ہے کہ لدیانہ پہنچے ہیں اور دوسرا آندر پردیش کے اندر ہے اور ان دونوں کو ٹریس آؤٹ کر دیا گیا ہے اور بانا جارہا کہ دونوں کو لوگ نایک اسپتال میں دلی منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کا علاج مالجہ کرایا جائے گا فورٹس اسپتال کے ذمہ دار جو ہے پنجاب کے اندر اس کو وہاں آئیسولیشن میں کر دیا گیا تھا اور دلی سے حکم ناوہ ملنے کے بعد اب انہیں دلی شفٹ کر دیا گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار کس طرح سے اس نئے خطرناک وائرس سے ملک اندر نپٹنے کے لیے کام کر رہی ہے اور نہ صرف دلی کی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے بلکہ سبھی ریاستوں نے بھی اپنے اپنے ٹاکس فورس کو اور متحرک کر دیا ہے تاکہ اس طرح کی پریشانیاں یہاں پر دیکھنے کو نہ ملے تو بات جب وائرس کی ہو رہی ہے تو کورونا ویکسین کے حوالے سے بھی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھی جائے اور کوویڈ ویکسین کے حوالے سے جو خبر جہاں پر دنیا بر کی نظریں ویکسین کو لے کر ہے وہیں پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے اس حوالے سے نہیں دیا گیا ہے انتظار اس بات کا تھا کہ کوویڈ نائنٹین ویکسین کو ویکسین نام سے جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس کا استعمال جلد شروع ہوگا لیکن ٹرائل کی تیسری ریپورٹ کا ابھی انتظار ہے مصبت نتائج سامنے آنے کے بعد ہی اس کے استعمال کرنے یا نہ کرنے پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا بھارت بائیو ٹیک کی طرف سے تیار کردہ کوویکسین جس کا سب سے پہلے جو سرکاری سطح پر منظوری کا انتظار تھا فیلحال وہ انتظار طویل ہوتا جارہا کیونکہ دو ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں تیسرے کا انتظار ہے اور اگر مصبت نتائج آتے ہیں جس طریقے سے پہلے سرم ادارے کی طرف سے بنائی گئی ویکسین کی لے کر جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ 90 فیصد تک مریض جن کے مصبت نتائج استعمال کرنے کے بعد جو ریپورٹ سامنے آئی ہے 90 فیصد سے زیادہ ریپورٹ ان کی بہتر آئی ہیں اس طریقے سے اگر اس کا ٹرائل کامیابی کے ساتھ آگے چلتا ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ کیا کو ویکسین استعمال میں لائی جائے گی یا نہیں لیکن فیلحال اس کے لئے انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہو اور بھارت بائیو ٹیک کی تیار کردہ یہ ویکسین جس کو استعمال کرنے کے لیے فیلحال مزید وقت لگ سکتا ہے دو ٹرائلز جو اب تک جن کی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے بھارت بائیو ٹیک کی طرف سے لیکن تیسرے ٹرائل کے اب تک کی جو نتائج سامنے آئیں گے وہ سرکار کے سامنے ریپورٹ سکھی جائیں گے اور اس کے بعد حتمی فیصلہ آئی سی ایم آر کے طرف سے وزارتے سہت کی طرف سے یا مرکزی سرکار کی طرف سے لیا جا سکتا ہے اور خواترخواہ نتائج اس کے سامنے آنے کے بعد ہی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی جا سکتی ہے کہ آخر اس کا استعمال کس مہینے میں کیا نئے سال میں اور کس ہفتے اور منت کے اندر ہو جائے